اسکر کے طبیعت خراب ہوسپٹل میں کرتے ہیں ہم میڈی میڈی روستنگ او آم جی چکے ہیں ککو گھر سے بھاگ گیا ہے ککو کو کوئی ککیاں مل گئی اس کے غم میں ازگر کو چکر آئے اور چکر آ کے بیوش ہو گیا اور بیوش ہو کر اس کو ازگر نہیں گاڑی چلائی بغل میں سلمہ بیٹھی لوگوں نے میسج کیے آگے پیچھے تو تم گاڑی چلاتی ہو سلمہ جب میہ کو چکر آئے تو تم رامتے بیٹھی بیٹھ اور میہ گاڑی چلا رہا تھا یہ کون سا پھنڈا ہے کیا تم عائشہ کی باتوں سے ڈر گئی یا عائشہ کے پاس کچھ اس طرح کے ثبوت ہے پرو جس کی وجہ سے ازگر کو لگ گیا جھٹکا اور وہ جا کر لما لیٹ ہو گیا جی جی گائز یہ ہم نہیں کہہ رہے بہت سارے میسج تھے ان کی ویڈیو کے نیچے یہاں پہ بعد میں پتہ لگا جی ککو گھر سے بھاگ گیا ہے سلمہ نے کہا میں نے ککو کا گھر سے نہیں بھگایا نہیں بھگایا اس کی گرفرنڈ آئی تھی ککو کی اور وہ اس کو لے کر بھاگ گئی اڑ گئی چلا گیا جس کی غم میں اس نے کہا میرے حزبن کو ازگر کو لگا جھٹکا اور یہ ککو کے غم میں بستر پہ جا کر لما لیٹ ہو گئے بچوں کو کا اندر نہیں آنا دروازہ بند کر دیا دور بند کر دیا روم کا اور رام سے وہاں پہ لیٹے رہے اچانک پتہ لگا کہ ان کو برید نہیں آ رہی کچھ نہیں ہو رہا اس لئے ان کو لے کر ہوسپٹل پہنچے تستیریں آپ لوگ نے دیکھ لی گیا اور آگے دیکھتے رہے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے نرس عورت آئی ہے اور اس نے آ کے ان کو ڈرپے شڑپے لگا دی گیا ہے سویاں ہویاں چوبو دی گیا ہے موہ کے اوپر ماس لگا دیا ہے جس کی اس نے کلوز اس کر کے پکچر لیا اور وہ تھم نیل بھی بنا دیا سلمہ بی بی نے کیونکہ سلمہ بی 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 بھی ڈر گیا اس کر بھی ڈر گیا کہ اب آئیشہ جو ہے وہ ستارہ کی سائٹ پہ جا چکی ہے اس نے تیارہ سسٹر کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے سارے کٹے چٹے بٹے جو کچھ بھی ہم لوگوں نے میاں بی بی نے مل کر کیا ہے ان کو نہ دے دے تو بھئی اب کیا دینا ہے سب کو پتہ ہے کہ تم دونوں نے مل کر ساری چال کری تم دونوں نے مل کر ستارہ کو تنگ کی کیا تم دونوں نے مل کر ساری عورتوں کو کٹھا کیا گالی گلو جے وہ دیا سب پر پتہ ہے اب کیا آئیشہ کے پاس بچے بچا رہے گا یہ کیا ہے کہ ہوں 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 میرے بھائی اور بھابی نے کیا ہے وہ تو پھر عدود والا بھی ہے تو اس نے بھی بولا تھا سب اس کی طرف چل پڑے اب اس یہ بولے گی تو چلنا ہوا لائے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کانڈ کیا ہوا لیکن ہو سکتا ہے کوئی موٹا تازہ کوئی ایسی بات بتا دے ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں جس کو دے کر اس کو ناٹک کیا گیا ہے اور جا کر ڈرپ موں کے اوپر لگا دی گئی ہے اور وہاں پہ کہا گیا ہے دعا کریں کہ اس کا جل سے جل ٹھیک ہو جی او ایم جی او ایم جی او ایم جی سے یاد آیا جی یا کٹا کھل گیا ہے یہاں پہ فاطمہ بیٹھی اور فاطمہ نے دے دنا دن دے دنا دن دے دنا دن دھو ڈالا دلبر کو بھائی دھونا کیا تھا بھائی زیاری پاتھ ہے میہ اگر میہ کو تنہے جواب ہی دینا ہے فاطمہ تو تو فون کر کے جواب دے دے لے گی نہیں جی یہاں پہ فاطمہ نے کہہ دیا ویو کا چکرہ ویو کھلیں گے ادھر سے جواب آئے گا تمہاری سالی مجھے جواب دے گی میں تمہیں جواب دوں گا بدلے میں دلبر نے ویڈیو برنا دی ہی پٹھا باندھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا مجھے چوٹ لگی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک فیک ہے تو جھوٹا اور نکمے فیک ہی تھا نا فیک تھا چوٹ لگی رہی ہے لالال خون دکھا رہا کیچپ فیچپ جو بھی لگایا وہ باب میں وہ کہاں گئی چوٹ ایک دم ٹھیک ہو گئی پٹھنگا پٹھنگا ترکی دم ٹھیک ہو گئی کس کو میں واقوف بناتے ہوں ہے کس کو میں واقوف بناتے ہو تم لوگ تم لوگ کو شرم نہیں آتی ہے جھوٹ جھوٹ میں تم لوگ ایکس کرتے ہو اگر سچی مچی ہو جو تو پھر پھر بتاؤ شہر آیا شہر آیا تو پھر سب کہیں گے تو ہی جھوٹے نکمے ہاں نا یہاں پہ دل پر نے باپ کو ٹکا کر جواب دیا کہ تمہاری وڑا سے پہلے بھی میرا ایک بار گھر خراب ہو چکا آئیشہ کو بھی بھگانے والا میرا باپ تھا کہنے کا تو مطلب یہی تھا اور اب تم دوسری بار میرا گھر خراب کرنا چاہ رہے ہو ابا جی تو اب اپنے ولوگ کرو ہماری فیملی میٹر میں نہ بلو کہ تمہارا بتتمیز ہے ا ہمارے فیملی میٹر میں مت بولو اس باپ کو جس نے اس کو پیدا کیا کیڑا اپنی ماں اپنی بیوی کے پیٹ میں پھینکا یہ بڑا ہوا کودا ناچا سب کچھ بائی نکلا اس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اس باپ نے بھیپ لے کر ان کو کھانا کھلایا بھیپ لے کے کھانا کھلایا اس باپ نے اچھا برا بتایا اچھا تو برا تو نہیں بتایا نہ اچھا بتایا لیکن جو بھی بتایا چلو بتائے بتایا تو سب کچھ کیا اسی بات کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے مسئلے میں مت بولو یہ سائما یہ سانیا ان کے اوپر بولے وہ ان کے اوپر بولے ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ مت بولو آپ چل محول میں لوں کیونکہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہو فاتما کے بھائی کے پاس اس کے پاس اس نے آپ کو گھر میں دلتی مار کے آپ کے پچھوارے پر گھر سے بائی نکال دیا جی 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 اور اسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو جو کہہ رہا آپ وہی آکر کر رہے ہو تو آپ ایسا مت کرو کل کران ہم ہی آپ کے ہیں ہم نہیں آپ کو اٹھانا ہے آپ کو کندہ بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کندہ بندہ دینا اس کا مطلب یہی تھا اس نے بول گل 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 باتیں کر کے کی یہاں پہ جی اس نے کہہ دیا کہ فاتما نے کہا کہ جی مجھے جو دلبر ہے وہ چھوڑا ہے دلبر نے امی جو ہے ربینہ کو میسج دے دیا ہے کہ میں فاتما کو ڈیووس دے رہا ہوں تلاق دے رہا ہوں واپس اب میں نہیں آوں گا تو یہ تو نیا کٹا کھل گیا بھئی او مائی گوڈ او ایم جی نیا کٹا کھل گیا فاتما کو ڈیووس ہو رہی سچی مچی ہوگی جھٹ جھٹ ہوگی ویو ویو کے لی ہوگی چلو جی جو بھی ہوگا لیکن فاتما نے بھی بتا دیا میرے زیادہ زیادہ ویڈیو دیکھو زیادہ زیادہ بھی چیزوں کو شیئر کرو کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے ایک چھوٹا سا آشیانہ چھوٹا سا ایک گھر بنانا ہے تو دعا کرو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے تاکہ اس کی بچیوں کا گھر ہوگا لیکن بچی کو کیا گھر ہوگا کل وہ ان کی شادی ہو جنگ پہ چلی جائیں گے گھر تو فاتما کو گیا نا دلبر کو گیا نا دلبر کو گیا ن ہاں بھئی کیا کریں یہاں پہ تو سارے بھئی بس ویویو کا چکر ہے اب ویو آتے ہی نہیں ہے تو بندہ کیا کریں ویو کے لیے بندے کو بڑے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں لیکن ان کی طرف اگر وہ لوگ میں دیکھیں تو تھوڑے پاپڑ ملنے جا رہی زیادہ پاپڑ جو ہے وہ ہم اگر دیکھ لیتے ہیں مریہ فہاگ کی ویڈیو میں ان کی طرف پاپڑ پہ پاپڑ زیادہ بلے جاتے ہیں میلت کر رہی ہے چیتی بندی ایک دن رو رہی تھی میرے ح شانے قوالیاں شوالیاں دیکھیں تیسرے دن دیکھا ہم نے ایک نئی گاڑی میں دونوں بیٹھے ویڈے شوٹ بھی لگایا وہ تھا دشمنوں کے دلوں پر ساملوڑ گئے بھئی بندی کر گیا رہی ہے ایک دن روتی ہے کہ ہمارے سوکون آگی بچوں کو لے کر آگی دوسرے دن کہتی ہے کہ ہمارے گھر بیچ رہا ہے تیسرے دن کہتی میری ساس نے اور میرے حزبن نے مجھ سے کچھ پوچھا نہیں ہے چوتھے دن آ جاتی ہے نیو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پانچویں دن آ جاتی ہے شوپنگیں کر رہی ہے چھٹے دن آ جاتی ہے تو آسکریم کھاری بھئی آسکریم کھاری تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی بھئی وہ ہے وہ ویلاغ میں جو مرضی دکھائے اس کا میاں شادی کرے نہ کرے اس کا موس کے بچے آسکریم کھائے نہ کھائے بھئی دشمنوں تم لوگوں کو کیوں جلن جلن ہو رہی تمہاری جمعوں میں کیوں آگ لگ گئی ہے دیکھو دیکھو جمعوں میں کیوں جوے نہ پڑی ہوں ہی سیپا ایک ہو میرے چیز بیٹھ آ دیا ہاں بھئی کیا کرے مریم فاد یہ بڑی جلن رہی ہے آج کل تم سے ہاں کیونکہ نوشی متانی کی در ولوگ نہیں آنا ہے تمہارے یہ بھی آ رہے چکاس ہو چکاس اس لئے دشمنوں نے کہا چلو جس تارہ کو تو بڑا روست کر لیا اب ہم آ جاتے ہیں مریم کی طرف تو اب آپ کے پیچھے بھی دشمن پڑے ہوئے بھئی یہ کرتی ہو یہ کرتی ہو یہ کرتی ہو مریم ہے جو مرضی کرتی ہو مریم ہے جو مرضی لگائے اچھا جی اس کے بعد اگر ملتڑ کے ملتڑ کے واپس آ جاتے ہیں تو نینا نینا بھی وہی بھائی بڑے اپنے لیٹل لیٹل بیبی کو لے کر بیبی کی طبیعت خراب ہوگی ڈاکٹر کہہ رہے اس کو یہ دو اس کو وہ دے ہوئی کونسا ڈاکٹر ٹکنا ہے چھوٹا ماسوم بچے کو تو یہاں پہ تو ڈاکٹر دوائیاں ہی دیتے نہ گولیاں نہ کچھ بھی نہیں دیتے وہ کہتے بچہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن جی یہاں پر بہت سی دال میں جھول ہے گھول ہے جو بھی ہے لیکن اگر ہیرا کو دیکھا جائے ہیرا اپنے ہزمن کے ساتھ خوش مخوش ہے موٹی تازی ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا تمی بھی نظر آ رہا ہے پر محول میں ہے لڑائی جھگڑائی ہے وہ ان کے گھروں میں بھی لگا رہتا ہے ساز بھو یہ وہ نیا گھر ڈھوننے کی چکروں میں بس وہ آج کل وہی ان لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں ستارہ یاسین کو دیکھے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے بلوگ اس کے بھی چل رہے جس نے نہیں دیکھا جاؤ بلوگ دیکھ رہا ہے آپ لوگ بلوگ نہیں دیکھتے جاؤ بلوگ دیکھ رہا ہے چیتی بندیاں میند کرتی ہے ساجد میند کر رہا ہے کوسر پہ میند کر رہا ہے کوسر بچے بھی م میند کر رہا ہے ربا میرے ایک بچی ہماری ستارہ یاسین اور پورے پوری تبڑ کو کھلانے والی میری ستارہ یاسین ہے ستارہ اپنا خیال بھی رکھ لے میری چیتی ہو چیتی خیال بھی رکھ لے آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے بھئی یہ گھونٹی بھٹی رہتی ہے چہ چھاتی رہتی بڑی اچھی لگتی بڑی پیاری لگتی آئے میں صدقے میں قربان میں واری میری ستارہ چلے جی آج کی تو یہی گرمگرم بریکی نیوز تھ کا رویو تھا موڈی موڈی نہیں ہوں اس تھی اور اس کے ساتھ جی بیٹی بیٹی روستنگ بھی تھی لگی تھی دعا کر لیں نا کیا اس کا ٹھیک ہو جل سے جاد اس کی بیوی تا بڑی پریشان تھی پریشان نہیں تھی ہس رہی تھی کیا رہی تھی میں ان کو خوش کرنے کوشش کروئی تاکہ جل سے جل سے جل ہو جائے بچائیں گے اس کا پانی خون سارا ختم ہو گیا اس لئے اس کو ڈرپ لگی بھی تھی اس سے اپنا نیا کٹا کول دیا چلے جی آئیں گے نیکس اپنے میری میری ر سنگر ساتھ چکر لفیزان بیگای نیکس